اسلام علیکم میں ہوں نورال عارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ سچ پوچھئے تو اس وقت بات کرنے کے لیے مجھے مناسب الفاظ کی تلاش انتہائی مشکل ہو رہی ہے ڈسپوائنٹمنٹ ہے کہ امڈی چلی آتی ہے الفاظ کا چناؤ کی سنداز سے کروں کہ حق ادا ہو جائے سمجھنے میں نہیں آرہا ایک تصویر ہے جس نے مجھے بے چین کیے رکھا ہے خود ہی دیکھئے کہ اس تصویر میں ایسا کیا ہے جو مجھے بات کرنے سے روکے دے رہی ہے اس تصویر میں پاکستان کے موجودہ آرمی چیف سید آسم منیر جنرل سید آسم منیر پاکستان کے موجودہ صدر آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھ کر کے اور مسکرہاتوں کا تبادلہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں یہ تصویر اپنے آپ میں ایک سند ہے ایک ڈاکیومنٹ ہے اور اس تصویر کا کیپشن اگر میں کہوں تو شاید آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے اسے ایک خبر کو جب میں نے پڑھا تو مایوسی تھی کہ امڈی چلی آ رہی تھی اس خبر کے مطابق آصف علی زرداری موجودہ صدر پاکستان کو افواج پاکستان کا کمانڈر ان چیف بننے پر مبارک بات دینے کے لیے پہنچے تھے پاکستان کے آرمی چیف سید آسم منیر ٹیکنیکلی آصف علی زرداری ایک مرتبہ پھر افواج پاکستان کے بوس بن گئے ہیں یہ دیکھئے ان کی سینس آف ہونرشپ آصف منیر صاحب کی لائلٹی کا ایک ناقابل تردید شاہکار یہ مسکراتوں کا تبادلہ دیکھ کر کے آپ کو اپنے ذہن میں کچھ سوالات مڑتے محسوس نہیں ہو رہے یہ وہ آدمی ہے جس کو کبھی کسی وقت مسٹر ٹین پرسنٹ کہا گیا تھا جو ٹین پرسنٹ سے ہنڈرڈ پرسنٹ بنا ایک مرتبہ افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر رہا جس نے صدارتی استثناء کے پیچھے اپنے تمام کیسز سے پناہ ڈونڈی جو جمہوریت کی لانت کا فائدہ اٹھا کر کے جمہور کی قبر پر چڑھ کر کے بانسوری بجاتا رہا جس نے جمہور کے قتال پر کراچی میں ایک روز میں سو سو آدمی مارے جاتے رہے لیکن جس کے ماتے پر بل تک نہیں آیا اور یہ آدمی پانچ سالہ پریزیڈنسی کا جو مزے ہیں وہ لوٹ کر کے اور باقاعدہ گارڈ آف آنر لے کر کے رخصت ہوا اور شومی قسمت ایک مرتبہ پھر یہ ہمارا صدر بن چکا ہے اس سے پہلے یہ ایک اور تصویر جس میں آسف علی زرداری اپنے دانت نکوستے ہوئے جمہور کو موچ چڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس میں آرمی چیف بھی نظر آ رہے ہیں اور آرمی چیف اس میں بلاول سے جو ہے وہ راہ رسم بڑھا رہے تھے اس تصویر کے بعد آج یہ تصویر سامنے آئی ہے جس کا میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ کے سامنے ایک نقشہ سے کھیچا آپ کو لگتا ہے کہ اسے ایک تصویر میں جس میں آسف علی زرداری آسف علی زرداری اپنے دانت نظر آ رہے ہیں ہمارے موزد صدر محترم کے ساتھ اس میں اسے خبر کے حوالے سے کچھ بات بھی ہوئی ہوگی ذرا سی یہ خبر اگر آپ کو پڑھنے میں دشواری ہو رہی تو میں پڑھ دیتا ہوں کراچی میں رمضان المبارک کے دوران ڈاکووں کے ہاتھوں گیاروہ شہری قتل کہ آسف مونیر صاحب نے جمہور کے چیمپین جمہوریت کے مامے افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ان سے ہی سوال پوچھنے کی ذہمت کی ہوگی کہ حضور یہ آپ کی ناک کے نیچے جمہور کا جو قتل عام ہو رہا ہے ایک مرتبہ پھر کیا آپ کی آمد کا جشن اسی طور پر منانا ضروری ہے آپ کے خیال میں یہ جو بے شرمی کا نمونہ خاص آپ اپنی موبائل سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں جس کو سن کر کے پڑھ کر کے انسان کے لبوں پر مغلزات خود بخود امڈی چلی آتی ہیں آپ کے خیال میں بے شرمی کے اس عالی ترین نمونے کو دیکھ لینے پڑھ لینے کے بعد ہمارے صدر محظم سے آسف علی زرداری سے آسف مونیر صاحب نے اس حوالے سے کچھ استفسار کیا ہوا کہ یہ آپ کے وزراء کو ایسی بے شرمی کے مظاہرے کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ کراچی میں سٹریٹ کرائم کا مسئلہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے میڈیا میں بھی یہ معاملہ گرم ہے مگر زندگی کا کاروبار چلتا ہے تو کرائم بھی ہو جاتے ہیں میں پچھلی کچھ اپیسوڈز میں بتا چکا ہوں کہ آرمی چیف ہو چیف جسٹس ہو جمہور کا کوئی بھی چیمپئن ہو کوئی بھی ادارہ ہو آپ کے گھر سے لاشیں اٹھتی رہیں ایس سوئر اپون گوڈ ان کے کان پر جو تک نہیں رہنگے گی ایس لانگ ایس ان کے اپنے بچے ان کے اپنی فیملیز اور یہ خود محفوظ ہیں ایک چھوٹا سا چھچورہ پن کسی نے کیا چند خطوط ججز کو بھیج دیئے جن میں انتھروکس نام کا کوئی پاودر موجود تھا اور اس پر کتنی ہائے ہو کتنی آہو فغان برپا ہے عوام کی جان و مال کا کوئی اس کی تحفظ کی کوئی ذمہ داری کسی نے لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی آپ کے خیال میں بے شرمی کا یہ نمونہ جس کی خبر اخبار میں چھپ چکی یہ غافل وزیرعالہ جو تیسری مرتبہ ہم پر وزیرعالہ بن کر کے ہماری نسلوں کا خون چوسنے کے لیے بھٹوز کا غلام مراد علی شاہ جو ہم پر ایک مرتبہ پھر مسلط ہوا ہے آپ کے خیال میں بے شرمی کا یہ نمونہ ہمارے زخموں کو قریدنے کے لیے ایک کوشش نہیں ہے فرما رہے ہیں میرے سابقہ دور میں امن و امان کی صورتحال تسلیب بخش نہیں تھی اور یہ وہ آدمی ہیں جو پچھلے دور میں سرہ سر جھوٹ بولتا رہا سب کو یہ بتاتا رہا کہ آل ویل کوئی ٹینشن نہیں ہے اب یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ کراچی میں سٹریٹ کرائم اور کچھے میں اغوا کی وارداتیں روکنے کے لیے سخت اقدامات کر رہے ہیں لوگ جانتے ہیں اور اگر نہیں جانتے تو میں موں پھار کر کے بتانے کے لیے تیار ہوں پانچ سو دفعہ بتا چکا ہوں ایک دفعہ اور بتا دیتا ہوں کہ کچھے کے ڈاکووں کو پیپلز پارٹی کے پکے کے ڈاکووں کی سرپرستی حاصل ہے اور پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کی آشرباد اور سرپرستی حاصل ہے اس لیے کچھے کے ڈاکو اتنے ہی محفوظ ہیں جتنا پیپلز پارٹی والے جتنا آصف علی زرداری ایوانیں صدر میں بتایا گیا ہے کہ آصف علی سرکاری جو ہیں وہ سرکاری بننے کے بعد تنخہ نہیں لیں گے اور بھائی تنخہ لینا یا نہ لینا is not an issue آپ نے اپنا رتو ڈیرو اور لڑکانا والا جو گھر ہے جو بنگلہ ہے آپ نے اس کو تو سرکاری کیمپ سردارتی کیمپ پہلے ہی وہ کر دیا اس میں رنگ روغن سے لے کر کے جتنا بھی اب مرمت کا تزین و عرائش کا کام ہوگا وہ عوام کی پیسوں سے ہوگا تو پھر یہ دنیا دکھاوا کرنے کیا ضرورت ہے کہ آپ تنخہ نہیں لیں گے اس سے پہلے کہ پیپلز پارٹی پر تبرہ بند کیا جائے اسٹیبلشمنٹ کا وہ جو کوسنا اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اس کا حال ختم کیا جائے یہ دیکھئے عوام کی جان و مال کا زیادہ ہو رہا ہے یہاں فوڈ پانڈا رائیڈرز تک کو بچارے ان کو اس وقت اپنی جان بچانی مشکل ہے وہ ایک آدمی جس نے قیام پاکستان کے لیے نجانے کیا کیا جدوجہد کی ہوگی جس نے پتہ نہیں کیا سوچ کر کے انعرہ بنایا ہوگا کہ بٹھ کے رہے گا ہندوستان لے کے رہیں گے پاکستان اس کے پوتے کو اس فوڈ ڈیلیوری بوائی کو تین بچوں کے اس باپ کو جب کراچی میں گلستان جوہر کے اس مقام پر ان بدبختوں ان حرامزادوں نے گولی ماری جس وقت اس نے جان اپنی جان آفرین کے سپورٹ کی ہوگی تو اس کی آنکھوں میں اس تقبل کے کتنی ہی آرزویں دم توڑ رہی ہوں گی اس کے بچوں سے متعلق اس کی اپنی فیملی سے متعلق آپ کو لگتا ہے کہ آرمی چیف اور آصف علی زرداری کی اس ملاقات میں جس میں دونوں حضرات اپنی دانتوں کو نمود و نمائش کا موقع دے کر کے اور عوام کی حالت ازار پر ہستے و نظر آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس ایک وقت میں دونوں میں سے کسی ایک کے ذہن میں بھی یا پسے دماغ بھی اسے ایک فوڈ پانڈا رائیڈر کی موت ہوگی نو سر ایبسولوٹلی نوٹ اور اب آپ پڑھئے کہ کس طرح سے عوام کی جان اور مال لٹتی چلی جا رہی ہے اور ہمارے یہاں لوگ دہاریاں لگانے سے باز نہیں آ رہی ہے خبر بتا رہی ہے دیکھ لیجی اگر خبر آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ اس میں کنکوکٹڈ کچھ سنا دوں خبر بتا رہی ہے سندھ پولیس میں ایک ہزار سے زائد اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کی بھرتیاں شروع اب اے ایسائز کی بھرتیوں کے نام پر سندھ میں دہاریوں کا ایک بازار لگے گا اب جوکھیوں چانڈیوں سومروں اور نجانے کون کون سے کون کون سی خلائی مخلوق لا کر کے کون کون سے گوٹ گاؤں اور دیاتوں سے کراچی میں مجھ پر آپ پر کراچی والوں پر اور اردو بولنے والی ایک میجورٹی پر مسلک کیے جائیں گی اور وہ لوگ جو اپنے گاؤں دیاتوں سے نکل کر کے گوٹ نمبر فلانے فلانے سے نکل کر کے کراچی کے بلند و بالا مقابر میں آ کر کے اور ڈیوٹیاں سمالیں گے تو وہ آپ کو اور مجھے ریلیف دینے کا کوئی سامان کریں گے آپ کو اس کا جواب میرے خیال ہے مجھ سے زیادہ پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی آدمی پانچ سے دس لاکھ روپے دے کر کے اور اے ایس آئی کی پوسٹ حاصل کرے گا تو وہ اس پانچ سے دس لاکھ روپے کی تلافی کے لیے بیس سے پچیس لاکھ روپے کا حرام اگر نہیں کھائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سسٹم کا ہر کارہ ہے ہی نہیں اس خبر کے مطابق کراچی رینج میں 38 اقلیتی یعنی مائنورٹی کے اور 113 خواتین سے میں 753 753 آسامیہ ہیں جن پر بھرتیوں کا جو بازار ہے وہ گرم کیا جانے والا ہے کون بتائے گا کون بتائے گا کہ ان 753 آنمول رتنوں کی بھرتی کے بعد کراچی کا ایک آم آدمی کراچی کا ایک مہاجر کراچی کا ایک اردو بولنے والا وہ جس کے پیسوں پر پورا پاکستان مزے کر رہا ہے وہ جس کے پیسوں پر آسیف علی زرداری آسیف علی سرکاری بن چکے ہیں وہ جس کے پیسوں پر فلائٹ پہنچی تھی ایوان سدر اور آسیف علی زرداری کو مبارک بادیں دی جا رہی ہیں کون جانتا ہے کہ ان سے 753 آنمول رتنوں سے کراچی والوں کی جان مال عزت اور آبورو کا تحفظ ہو پائے گا نو سر ایسا کچھ بھی نہیں ہو پائے گا ایسا نہ ماضی میں ہوا اور نہ ایسا آئندہ بھی ہوئی پائے گا ہم بات کریں اردو بولنے والوں کے انمول رتنوں کی یہ مہاجر نام پر سیاست کرنے والوں کی مہاجر نام پر اسمبلیوں میں پہنچ کر کے حرام کھانے کا ورلڈ ریکارڈ بنانے والوں کی متحدہ کے نام پر کبھی مہاجر عزم کے نام پر حرام کھانے والوں کی کبھی پی ایس پی کے نام پر بے حیائی کا بے شرمی کا بازار گرم کرنے والوں کی اور کبھی متحدہ پاکستان کی چھتری کے نیچے واردات کرنے والوں کی یہ بھی ان جرائم میں اتنے ہی شریک ہیں یہ بھی ان تمام گناہوں کے اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا کہ میرے خیال ہے کہ عاصف علی سرکاری ہماری اس ملک کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ موراد علی شاہ بھٹوز کے ذاتی ملازم اس ملک کا بے شرم بے حیاء بے زمیر اور بے کاؤ میڈیا اور وہ سرکاری ویلوگرز جو کبھی عاصف علی زرداری کے پٹے پر ان کو خوش آمد کرنے کے لیے ان کی خوش آمد کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے پیسے لیتے ہیں جو کبھی نواز شریف کو امیر المومنین بنا کر کے پریزنٹ کرتے ہیں جو پی ایم ایل این سے پیسے لیتے ہیں یا پھر وہ جو پی ٹی آئی سے پیسے لیتے ہیں اور عمران خان کو اس ملک کی آخری امید بتاتے ہیں کہیں کوئی رے آف ہوپ ہے نہیں کہیں کوئی امید کی کرن نظر آتی نہیں اور خبریں ہیں کہ ایک کے بعد ایک چلی آ رہی ہیں کہ کراچی میں روہ ماہ میں گیارہ افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے رمضان المبارک میں کراچی میں روزانہ قتل غارت گری کا بازار گرم ہے کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس میں کراچی والے اپنی جان مال سے اپنی مطا سے محروم نہ کیے جا رہے ہیں اور سندھ کا یہ بے شرم وزیر داخلہ یہ کہتا ہے کہ کراچی میں سٹریٹ کرائمز کا مسئلہ ہے لیکن اس مسئلے کو پروپگیٹ کچھ زیادہ کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ ارشاد پاک بتا کر بس وائنڈ اپ کی طرف جاؤں گا کہ جب تم حیاء نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو اور ویسے بھی سیاست میں آ جانے کے بعد آپ کتنے بھی پوتر ہوں آپ کو حرام کھانے کے لیے اپنے کپڑے اتار کر کے سائیڈ پر رکھنا ہی پڑتا ہے پھر آپ کا نام زیہ لنجار ہو آصف علی زرداری ہو یہ آصف علی زرداری کو مسنت پہ بٹھا کر کے اور ان کو سلامی دینے والے نظریہ ضرورت کے فلانے فلانے پھر اس حمام میں ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے ننگے کی لائن لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسمول کے حال پر اپنا رحم کرے جس کا کوئی چانس نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی اس قوم کے حالت پر رحم نہیں کیا جس کو اپنی حالت پر بدلنے کا خیال ہی آئے جس کو اپنی حالت پر خود کبھی رحم آئے اس لیے دعا مانگنا اب اسی ہے ایسے ایک اداکاری ایک رسم سمجھ کر کے قبول کر لے اللہ تعالیٰ تو ایک الگ بات ہے فی امان اللہ